بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب دوستوں کو السلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن شوارما وہ بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے چکن شوارما کے لئے یہ ہم کو کس کس چیز کی ضرورت ہے یہ ہم نے لمبی لمبی شملہ مرچ کٹ لی ہے یہ ہمارے پاس پیاز ہے اس کو ہم نے سرکہ لگا لیا یہ ہمارے پاس کھیرے لمبی لمبی ہم نے کٹ لی اس کو تھوڑا سا سرکہ لگا لیا یہ ہمارے پاس چکن ہے اس کی میں پہلے ہی ریسپی اپلوڈ کر چکا ہوں اس کو کیسے مسالہ لگاتے ہیں یہ ہمارے پاس بندگو بھی اس کو ہم نے کٹ لیا اس طرح آپ نے کٹنا جیسے ہم نے کٹا ہے یہ شوارما بریڈل لی ہے ہم نے ڈون کی یہ ہمارے پاس سوہ سے اس کی میں پہلے ہی ریسپی اپلوڈ کر چکا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی ماشاءاللہ کے زبردستی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور یہ ہمارے پاس وائٹ پیپر ہے تھوڑا سا استعمال کریں گے اس کے اندر اور تھوڑی سی 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 کچپی ہم استعمال کریں گے اور یہ ہمارے پاس بٹر پیپر ہے آپ بزار سے کھلا بھی لے سکتے ہیں کسی بھی بک سینٹر پہ جائیں وہاں سے آپ کہہیں کہ بٹر پیپر دے دیں وہ بٹر پیپر آپ کو دے دیں گے اگر وہ نہیں لینا چاہتے ہیں کسی بھی برینڈ کا آپ امپورٹٹ بھی لے سکتے ہیں ابھی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں پہلے سوسل گائیں گے اوپر اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اگر آپ نے ہمارا ابھی تک چینل سکرائب نہیں کیا ہمارا چینل سکرائب بھی کریں لائک بھی کریں دوستوں کو ہماری ویڈیو شیئر بھی ضرور کریں اس کے بعد ہم رکھیں گے اس کے اوپر کھیرے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح اپنے کھیرے رکھنے ہیں اس کے اوپر شمیلہ مرچ پیاس یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار بنے گا شوارمہ ہمارا بچوں کو لینچ میں بھی دے سکتے ہیں ناشتے میں بھی سکول میں اگر بچے جاتے ہیں تو اس کو لینچ میں بھی آپ دے سکتے ہیں یہ وائیڈ پیپر تھوڑا تھوڑا میں نے اوپر ڈالا ہے اس کے اوپر اب کچپ تھوڑی سی ڈالیں گے پھر بسم اللہ الرحیم تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ بڑا پیارا اٹھے گا کچپ سے آپ نے پہلے کہیں بھی کچپ والا نہیں کھایا گا بسم اللہ الرحیم اب اس کے اوپر لگائیں گے ہم چیکن یہ دیکھیں بہت ہی پیارا شوارمہ بنے گا یہ دیکھیں اس کے اوپر اب سو سرک لگائیں گے تھوڑی تھوڑی آپ چاہیں تو اسے پتلی بھی کر سکتے ہیں میں نے تھوڑی سی سخت اس لیے رکھی گاڑی رکھی ہے کہ ٹیسٹ زیادہ آئے اس کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ آئے گا بہت ہی پیاری بنے گا شوارمہ ہمارا یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنا پیارا ہمارا شوارمہ بس کو ہم فول کریں گے یہ دیکھیں یہ شوارمہ کی شیپ ہماری تیار ہوگی یہ دیکھیں کتنا پیارا زبردست کتنا یہ دیکھیں یہ میں نے ٹوپی تک لگا دی ہیں اگر شوارمہ بار بار ادھر ادھر ہو رہا ہے یہ دیکھیں اٹھانے میں آسانی ہوگی یہ دیکھیں یہ ادھر ادھر نہیں ہوگا یہ میں نے سب سے بڑی بات آپ کو ایک یہ لگائی ہے اور ایک یہ لگائی ہے اس کو میں اٹھا کے ابھی پلیڈ میں رکھ دوں گا یہ دوسرے کو آپ نے لگانی ہے تو اسی طرح آپ نے دوسرے کو بھی لگا دیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسے کر کے آپ نے اس کو ایسے سٹک لگا دیں کہ ادھر سے شوارمہ ہی لے گا نہیں اپنی جگہ سے یہ دیکھیں ادھر ہی رہے گا ہی لے گا نہیں یہ میں نے شوارمہ پیپر لے لیا اس کے اوپر شوارمہ را کے ابھی اس کو فول کرنے لگا ہوں یہ سٹیپ اس کی تاردنی ہے اسی طرح آپ نے تھوڑا سا اس کو پل دے کے آگے سے آپ نے ایسے کر دینا فول کر کے اور اسی طرح ایسے آپ نے گماتے جانا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست شوارمہ کی یہ دیکھیں بالکل بزار جیسا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارا شوارمہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ماشاءاللہ دوسرا شوارمہ بھی میں ایسی طرح ایسے نکال دیں اور اس کو بھی ایسی طرح کریں گے یہ دیکھیں جو دیکھ رہ ہیں آپ کتنا پیارا اس کو آپ نے تھوڑا سا ٹائٹ کرنا یہ دیکھیں اس کو آپنا فول کریں گے اس کے اندر اس کو ایسے فول کر دیا اور اس کو ایسے گماتے جائیں گے جو فول کیا تھا اس کے نیچے آگیا پک کرنا ہے یہ کہ cambiar从 کسی طرقہ سے گمانے ہیں اور یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں آپ اور اس دیکھیں اس کو ایسے کریں گے ماشاءاللو جو بردست ہمارے دونوں شوار میں تیار ہو جکے ہیں کتنی اور شوار شوار میں نے ہمارے نے تیار ہوئے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اگر چینل پر نئے ہیں آپ تو چینل کو سکرائب کریں اور دوستوں کو ہماری ویڈیو شیئر بھی ضرور کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارا اشوار متیار ہو چکا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا اشوار متیار ہوا یہ دیکھیں